ایک سوال یہاں یہ ہے کہ اہلِ حدیث اتنے کم کیوں ہیں اہلِ حدیث اتنے کم کیوں ہیں واہیو میری میرا تجربہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا کہ ہمیشہ صحیح اور قیمتی چیزیں کم پائی جاتی ہیں ہمیشہ صحیح اور قیمتی چیزیں کم پائی جاتی ہیں چنانچہ ابھی آپ سونا دیکھئے اور لوہا دیکھئے تو لوہا ٹن کا ٹن آپ کو دکان میں مل جائے گا لیکن سونا ٹن کے حساب سے کہیں نہیں ملے گا تو لیزبیدہ اور وہ گرام کے حساب سے خریدنا پڑتا ہے اسی حساب سے آپ پانی دیکھ لیں گے پانی آپ کو ہر جگہی مل جائے گی اور بہت سستے مل جائے گی لیکن اس کے برخینات اگر آپ کو پٹرول خریدے جائیں ازمزم ازمزم کا پانی دیکھ لیں جائے تو بہت کم ملے گا بہت دور جائے کے تم ملے گا تو ایسی ہی اقل مندوں کو تلاش کیجئے اور بے وقفوں کو تلاش کیجئے تو بے وقفوں کے بارے میں کہتے ہیں ایک دھو دو ہزار ملتے ہیں اور اقل مندوں کو تلاش کرو تو کم ملتے ہیں اور قرآن نے بھی جگہ جگہ کہا ہے قرآن نے بھی جگہ جگہ کہا ہے قرآن نے بھی شکور ولیکن اکثرا ناصل آئے علمون تو اکثریت کو ہمیشہ ایک آ گیا ہے کہ یہ لجین کے پاس علم نہیں ہوتا ہے یہ راہ راز پہ نہیں ہوتے آپ بتائیں جنت میں لوگ جائیں گے تو حدیث میں ہے کہ کتنے ایک ہزار میں کتنے جنت میں جائیں گے اور کتنے جہنم میں جائیں گے ایک ہزار میں ایک آدمی جنت میں جائے گا نو سو جنہان دوے جہنم میں جائیں گے اکثریت کی طرح ہے بھائی میرے ہم آگ سے کبھی کبھی یہ تم سے تمہیں دیتے ہیں وہ گنتوں اسی ہندوستان میں دیکھو مسلمان اکثریت میں ہیں کہ کافر اکثریت میں ہیں اگر اکثریت دلیل ہے حق ہونے کی تو پھر کافر سارے حق پر آئے ہو رہا بہتر پر نہیں تو بھائی بھائی یہ اقلیت اور اکثریت والی بات بے بے کار ہے اور کتاب سنت کے روشنے میں اس کی کوئی بیائیمیت نہیں ہے اس واسطے آپ کبھی اس کی شکر منت کیلئے کہ ہم اقلیت میں ہیں اللہ کا شکر رہتا کیلئے کہ ہم لوگ حق پر ہیں ہم لوگ حق پر ہیں بڑی ہی اقلیت میں مگر حق پر ہیں اور حق پر رہنے والے ہمیشہ اقلیت میں رہے آج بھی رسول اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں دیگر انبیاء بھی ہاں دیگر انبیاء کے یہاں بھی بعض انبیاء کرام کا حال تو یہ ہوگا کہ دو خالی امتی ان کی آئیں گی پورے کتنے سہاروں تک بچائے دعوتوں تبلی کرتے رہے مگر کچھ نہیں ہوئے تو اس وقت سے اقلیت اور اکثریت کے سام سے دیکھیں گے تو یہ قائدہ ہمیشہ جانے لے کہ اکثریت ہے مغارف رہے ہیں اکثریت حق پر نہیں اقلیت ہی تھوڑے ہی لوگ اقل مند تھوڑے ہی لوگ اہل علم تھوڑے ہی لوگ معزز تھوڑے ہی لوگ محترم ہوتے ہیں اس وقت سے یہ سوال بیکار ہے کہ اہمیدیس اتنے کم کیوں ہیں اس وقت سے کہ اتنے قیمتی ہیں یہ کمی